کہ بھائی ٹائگر دو پرکار کا جنگل کا ٹائگر اور سرکس کا ٹائگر تو بھائیس فلال تمہیں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ کہاں گئے ہیں ایک اور سرکس میں نے اس لئے کہا ہے کہ امیت شاہ جی اور موڈی جی ان کے اکشا کے برود کچھ چلتا نہیں ہے بھارتی جنتہ پاٹی میں مانوں ان کے جو کیابنیٹ کے منتری ہے ان کی تو چلتی نہیں ہے تو ہم لوگ اس کے لئے چنتا نہیں کرتے ہیں اور ایک بات بتائیں جب باڑ آتی ہے نا اپنے باڑ کا دریش دیکھا ہے باڑ کے وقت اپنے پیڑ پہ دیکھا ہوگا تو ساپ بھی اسی میں ہے مینا بھی اسی میں ہے گلری بھی اسی میں ہے تو بینا بیچار دھارا کہ اگر لوگ ایک ساتھ سامیل ہو جائیں اس کا کیا پرینام ہوگا آپ کو معلوم ہے تو ہمیں بھی پرینام معلوم ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائیو انڈیا ہم بات کر رہے ہیں جھارکھن کی تو جھارکھن میں جو ہے بیدھان سوا چناؤ کا جو ہے وہ آگاز ہو چکا ہے اور چناؤ سے ٹھیک پہلے جو ہے کہ راجنیتی گلیاروں میں جو ہے وہ چرچہ کا بسے بن گیا ہے چونکہ جھاموموں کے دو قدعوار نیتا جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر کے اور وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں جس پارٹی میں وہ چالیس سال تک رہے پارٹی کو جو ہے کہ انہوں نے سیچنے اور کھیچنے دونوں کا ہی کام کیا اور چناؤ سے ٹھیک پہلے جو ہے کہ وہ بھاجپا کا دامن تھامنے جا رہے ہیں اور وہ دامن جو ہے کہ تھام چکے ہیں اس وقت جو ہے کہ ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہے اور دکہ لوگ سبح کے سانسد سکھدیو بھگت جی ہمینی سے جانیں گے کہ آخر مہاگڑ بندھن کے جو نیتا ہے وہ چناؤ سے ٹھیک پہلے اگر چھوڑ کر جاتے ہیں تو پارٹی کو یا پھر مہاگڑ بندھن کو کتنا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چناؤ میں چناؤ سے ٹھیک پہلے جو ہے کہ ٹائگر اب دہارنے کے لئے چلے گئے ہیں بھاجپا میں میں نے میڈیا میں دیکھا کسی نے ہمارے میتر نے کہا تھا کہ ٹائگر دو پرکار جنگل کا ٹائگر اور سرکس کا ٹائگر تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ کہاں گئے ہیں ایک اور سرکس میں نے اس لئے کہا ہے کہ امیت شاہ جی اور موڈی جی ان کے اکشا کے بیرود کچھ چلتا نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی میں مان ان کے جو کیابینٹ کے منطری ہے ان کی تو چلتی نہیں ہے تو یہ استطی یہ ہے اور آپ نے کہا چناؤ کا وقت مہا گڑ بندن پچھلے لوگ سفا چناؤ کے ٹائم میں ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا مہا گڑ بندن کے دو ہمارے ساتھ ہی گیتہ کھوڑا جی مدھو کھوڑا جی سیتہ سورین جی یہ سارے لوگ ہیں پینام کیا ہوا آپ کے سمکش ہے تو ہم لوگ اس کے لئے چنتا نہیں کرتے ہیں اور ایک بات بتائیں جب بار آتی ہے اپنے بار کا دریش دیکھا ہے بار کے وقت اپنے پیڑ پہ دیکھا ہوگا تو سامپ بھی اسی میں ہے مینا بھی اسی میں ہے گلری بھی اسی میں ہے تو بینا بیچار دھارا کہ اگر لوگ ایک ساتھ سامیل ہو جائیں اس کا کیا پرینام ہوگا آپ کو معلوم ہے تو ہمیں بھی پرینام معلوم ہے اور آج سب سے دکھت استطیعہ ہے میں تو اسور سے یہی پراتھرہ کرتا ہوں کہ جو جنہوں نے یہ دیش گاندھی کا دیش ہے راہل گاندھی جو لگاتار انہوں نے یہ اس بات کو کہا ہے کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان اور اس لئے انہوں نے اس بات کو کہی جنہوں نے نہ کیول گاندھی کی ہتیا کی بلکہ گاندھی کے بشار دھارا کی جو ہتیا کر رہے ہیں ان کے گود میں یہ گوٹسے کے گود میں دونوں کے دونوں چلے گئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گاندھی کے دیش میں گوٹسے بشار دھارا کا کوئی محطو ہے کیا تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے ہمارے دونوں کافی سمبانی تھے اور جو سنگھر انہوں نے کیا جھارکھنڈ کے لیے جو سردھا جو سمبان کا بھاؤ تھا یہاں کے لوگوں کا ان کے پرتی میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ سمبان اور یہ سردھا کا بھاؤ آج انہیں ملے گا کل جو ہے کہ جب چمپائی سورین جو ہے کہ دھروہ میں اپنا جو ہے کہ ابھی نندن سماروں کروا رہے تھے اسی وقت جو ہے کہ منج سے انہوں نے کہا کہ آروپ لگایا کانگریس جو ہے کہ آدیواسیوں کا دسمن ہے تو آپ چونکہ کانگریس پارٹی میں لمبے سمیت تک رہے ہیں تو کیا آپ لوگ دسمن ہیں میں آپ کو ایک بات کیول بتلا دوں راحل گاندھی جی فرسٹ ایسے سکس ہیں اس راستی استر پہ جنہوں نے کہا پورے ڈنکے کی چھوٹ پہ کہ آدیواسی ہی اس دیش کے سمپتی کے اصلی ہے کہ وہ سب سے مول نماثی ہیں کیا کسی میں ہے اتنی طاقت پہلی بات دوسری بات راحل گاندھی جی نے کہا کہ آدیواسیوں کو بنواسی کہنا بند کریں سب سے پہلے میں جنہوں نے ان باتوں کو کہا ہے چمپائی سورن جی کو میں آپ کے مادھیام سے ان سے میں ایک نویدن کرتا ہوں کہ وہ کیول بتلا دیں وہاں سے اپنے ہمنت بسوہ سرما جی سے اور ان سے کلا دیں کہ بھئی بنواسی ہم لوگ نہیں کہیں گے ہی کلا دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی پرمان پت کی اور شکتہ نے ایک بات آپ کو اور میں بتا دوں نیام گری کے اپنے نام سنا ہے نیام گری وہاں کے آدیواسیوں کا ایک چھوٹی سے ایک اسطحل ہے جو پوجہ اسطحل ہے اس کو انہوں نے کیا کہ راحل گاندھی جی نے پورا پروجیکٹ انہوں نے اسے ہٹا دیا اور پوجہ اسطحل کو رہنے دیا یہ ان کا بھاو ہے فورسٹ ایکٹ کن کا ہے گاندھی جی ہمارا کانگریس پارٹی کے لائے ہوا جتنے طرح کے ایکٹ ہے کس نے لائے ہیں آدیواسیوں کے لئے سب کانگریس کا لائے ہوا ہے تو میں سماتا ہوں کہ آج کہیں نے کہیں یہ ان کی جو بھاشا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بھاشا ہے اور ایک کہا جاتا ہے نا کہ نئے نئے لوگوں میں زیادہ اسطحل کی چیزیں بولنے کی ایک سر قوائد ہوتی ہے آپ اس لئے اسطحل کے شبدوں کو پریوک کر رہے ہیں سنگیو جی آپ کے پارٹی کے اوپر مہاگڑ بندھن سرکار کے اوپر جو ہے کہ بھاچپا کے بڑے نیتا اور چمپائی سورن یہ بھی آروپ لگا رہے کہ آپ لوگ جو ہے کہ جب وہ دلی گئے تھے امیت ساہ سے ملنے کے لئے تب آپ لوگ جو ہے کہ اس کا جاسوسی کروا رہے تھے اسپیشل برانچ کے ادھیکاری کو بھیج دیئے تھے آپ نے ایک سائد پولیس کا ایک پولیس بگیپتی آپ نے دیکھا ہے کیا جس سمائی وہ دلی گئے تھے وہ کیا ہے منتری ہیں پور مکھ منتری ہیں آپ کو میں اسپسٹ کر دوں کہ ایک سرکار کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے ایک اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے دلی مومنٹ ہوتے ہیں دیکھیں گے پروٹوکال آفسر ہوتا کہ آپ کو ریسیب کرنے سے میں دلی جاتا تو وہاں ریسیب کرنے کے ہوتے ہیں تو اگر ایک نارمل روٹین ورک ہے تو بھئی شک کا جو علاج ہے نا حاجی لکمان کے پاس بھی نہیں ہے آپ کے من میں اگر یہ شک ہے اور یہ شک نا کرتریم شک ہے اور یہ بنائے گیا ہے پورے منپلیٹیڈ ہے ہیمنت پیشوہ سرما جی نے ان چیزوں کو منپلیٹ کر کے آپ کا سمکش رکھا ہے چمپائی جی کے جاتے ہی جو ہے کہ آپ لوگ راندہ سورین کو جو ہے کہ منتری پت کا سپت دلا دیئے ہیں کولہان کے ٹائگر جو ہے کہ اپنے طرف جو ہے کہ بھاجپا میں کیا جنتا کا جناردھر سمیٹ پائیں گے یا پھر آپ کو لوگ راندہ سورین کو جو ہے کہ منتری بنا دیئے ہیں تو کیا ان کو ٹکر دیکھ پائیں گے ابھی دیکھیں ابھی اس بیبھاگ کا جو منترہ لے تھا یہ چلے گئے ان پہ ہم لوگوں نے دائیت دیا یہ کہیں نے کہیں پلائنوادی ہو گئے ان اپنے دائیتوں کو چھوڑ دیا تو جاہیر سے بات ہے ہمن سورین جی تین مہنے تو ویٹ نہیں کرے گا جب تک ہمارا میوڈل کورڈ اپ کنڈکٹ نہ لگ جائے انہوں نے وہاں کے گھاٹ شیلہ کہ وہ ہمارے دو دو بار کی بیدھائیک ہے ان کو انہوں نے بنایا تو جمعوری دیں تو دکت نہ دیں تو دکت اگر ہم نے اگر جمعوری دیئے تو اس میں گلتی کہاں پہ ہیں تو چناؤں بہت نجدیک ہے بیدھان سبح چناؤں میں ایک طرف جو ہے کہ بھاچپا والے وہ بانگلہ دیسی گھسپیٹھیک آروپ لگا رہے ہیں آدیواسی کارڈ کھیل رہے ہیں اور تیسری طرف جو ہے کہ آپ لوگ کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیے تو کیا ان سبحوں کے بیچ میں کیا جنتہ کا جنادھار آپ لوگ کو پناہ ایک بار ملے گا بیدھان سبح چناؤں میں میں ایک بات بتا دوں جی سادیواسی کارڈ کی آپ نے بات کی ہے گیتا کھوڑا جی مدھو کھوڑا جی سیتا سورین جی یہ سارے تینوں آدیواسی ہمارے تھے پرینام کیا ہوا لوگ سبح میں پانچ کے پانچ آدیواسی سیٹ یہاں گڑ بندن کے انڈیا گڑ بندن کھاتے میں اور اس لئے بیدھان سبح چناؤں میں میں سماتا دو ایک گھڑیالی آنسو آپ نے نام سنا ہے نا یہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے آپ دیکھیں ہوں گے کہ دروپدی مرمو جی جو یہاں پہ جھارکھن میں ہمارے مہا مہیم کے پد پہ اسوسو بھی تھی انہوں نے بس آدیواسی دیوست کی شب کامنائیں تک انہوں نے نہیں دیا تو یہ آدیواسی پرتی کتنی گھینہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ سامنے نظر آتا ہے اور تو اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس پرکار یہ بھارتی جنتہ پارٹی کرت کیا ہے آپ اسے یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ directly involved نہیں ہے یہ جب دیش کے پرثم ناغرک ہیں لوگتنت کا مندر کو گھارڈن وہ انہیں بلایا کیا ایک ہیمند ویسو سرماجی پھلے یہ بتائیں کہ یہاں پر اسم میں جو ہمارے تین سو سال سے زیادے ہمارے جو ٹرائیول لوگ وہاں پہ ہیں ٹی گارڈن لیبر کی سنگیہ آپ نے انہیں دیا ہے وہ انہیں بتائیں کیا یہ ہمارے سیورا چوہان جی آئے ہیں ان کے کارکال میں ایک آدیواسی آدیواسی موہ پہ مطرتی آگے جاتا ہے یہ بتائیں اس پرکار کے تو آدیواسیوں کو کس درستی سے یہ دیکھتے ہیں آپ کا سمک ساری چیزیں ہیں تو ہم لوگ تنک بھی چنطیت نہیں ہیں اس لئے ہم لوگ کہاں کہ ہم لوگ ایسے بھی جھارکھنڈ کا لوگ سنگھرس کرنا جانتے ہیں اور سنگھرس کے ہم اوپج ہیں ایک کہاوا تھا کئیسے لیلی جھارکھنڈ لیڑ کے لیلی جھارکھنڈ تو سنگھرس ہم لوگ بیشواس کرتے ہیں کون آئے کون گے یہ ہمارے لئے مہتپور نہیں ہے مہاگڑ بندھن کے سرکار میں چمپائی سورین کو آپ نے دو دو بار منتری بنایا ایک بار چھے مہنا کے لئے انہیں مکھ منتری بنایا وہ آپ نے مان بڑھایا وہ کہہ رہے کہ آپ نے آپ مان کیا مہاگڑ بندھن کی سرکار میں میں نے اس لئے کہاں میں پہلے بھی ایک بات کہاں کہ ایک شبھ بیویک ڈسکرنسی پاور جسے کہا جاتا ہے اس میں نیرنے لینے کے ایک شمتہ ہوتی ہے اس لئے میں نے دنکر جی کے قویتہ کہتے جب ناش منوچ پہ چھاتا ہے پہلے بیویک مر جاتا ہے سوارتھ کا جب اورن آ جائے نا تو کیا صحیح کیا گلت ہے اس کا نیرنے لینے میں آدمی سکشن نہیں ہوتا چلیے تو یہ تھے سکھدیو بھگت جو کہ لوہردگا کے سانسد ہیں اور انہوں نے ساپ جو ہے کہ بھاجپا کے اوپر نشانک سادھا اور کہا کہ ایک طرف بھاجپا کے پاس تمام بڑے آدیواسی چہرے ہیں کیا آدیواسی چہرہ کا جو ہے کارڈ بھنا پاتے ہیں بھاجپا والے بیدھان سفہ چناؤں میں یا پھر جنتا کا جو جنادیس ہے وہ مہاگڑ بندھن کی سرکار کو مل پاتا ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا اس خبر صرف اتنا ہی دیش دنیا کے تمام خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لئے دیکھتے رہے لائیو انڈیا سہیوگی ریتی کے ساتھ سنجے کمار راچی